دھیلان سے بچہ سیکل پہ بیٹھا ہو اور دھیلان بھی ہو اور بریک بھی نہ ہو اور باپ دیکھ رہا ہو کہ بیٹا ماں بھی دیکھ رہی کہ بیٹا اس پہ بیٹھا ہوا ہے بتاؤ کیا کرے گا باپ اگر اس حال میں اولاد کو چھوڑ دیا تو قتل کا ذمہ دار کون دھیلان بھی ہے بریک بھی نہیں اور بچے کو اس پہ بیٹھا دیکھ رہا ہے اس حال میں چھوڑ دیا تو قاتل کون ایمان کی بریک بھی کوئی نہیں محول بھی سو فیصد ایمان کش اور شرم و حیاء کا مخالف اور اپنی اولاد کو وہاں چھوڑ دیا بتاؤ ظلم کس نے کیا وہ ایمان بھی کوئی نہیں وہ ایمان کی حرارت بھی کوئی نہیں کہ گندگی سے رک جائے ہاں اور فضا اور بحول بھی ایسا اور اولاد کو وہاں دیکھ رہے ہیں بتاؤ ظلم کس نے کیا زیادتی کس کی طرف سے ہے تمہیں عزیزو یہ اولاد بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے لیکن سچ بتاؤں کتائی ہوئی تو کل قیامت میں اس کے بارے میں بعض پرس بھی ہونی پھر بعض پرس بھی ہونی کتنی بڑی عطا ملی تھی اور یوں نہ شکری اور نہ قدری ہوئی ہے اپنی طرف سے پوری کوشش کیجئے اور آخر میں دعاؤں کا اللہ کے ہاں سہارا لیجئے گر گرا کر اللہ سے دعائیں کیجئے اللہ کی زیادت سے امید ہے یہ دعا اثر ضرور کرے گی اگر یہ اولادیں کچھ دن کے لیے کچھ وقت کے لیے ادھر ادھر ہوئی بھی ایک وقت آئے گا دعائیں اسے پھر راستے پہ لے آئیں پھر راستے پہ لے آئیں تدبیر کیجئے توجہ دیجئے دعاؤں کا احتمام کیجئے یہ اولاد انشاءاللہ آپ کی آنکھوں کی تھندک بنیں گی آپ کے گھرانے کے لیے باعث برکت بنیں گی اور کل آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنیں گی اللہ مجیبے اور آپ کو بھی جو کچھ کہا سنے عمل کے توفیق نصیب فرما دے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين